بڑھ جاتی ہے خلوص میں اضافہ ہوتا لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہم نے کسی فضیلت والے کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہم نے کسی بڑھائے والے کی بڑھائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہم نے حسد کیا ہم نے لالچ کیا ہم حریص ہوئے اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کی پاس رہتے ہوئے پاس نہیں رہتے ایک دوسرے کے سات وقت گزار رہے ہوتے لیکن ان کے بارے میں رویہ ان کے سخت ہوتے لبو لہجہ تلخ ہوتا ہے جب وہ کسی کے بارے میں بے لارتب صلی اللہ پوچھا جائے تو غلط باتیں کریں رشک کریں دیکھیں نا حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ ساری زندگی دوڑ لگی رہی حضرت عمرہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی دوڑ لگائی ہے کہ ابو بکر سے آگے گزر جاؤں لیکن یہ دوڑ حسد والی نہیں یہ رشک والی فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا کہ میں نیکنیوں میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں حضور کے عشق میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی محبت میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں میں نہ خیر کے کاموں میں آگے گزروں کہتے ہیں میرا ساری زندگی رشک کا رشتہ رہا یہ رشتہ شاندار ہے اس پر عمل کریں اس پر توجہ کریں وجہ ہے اس کے کے یہ کہنا کہ استاد جی کا فلانے سے زیادہ پیار ہے پیار کی وجوہ ہاتھ تلاش کر مرشد فلانے پر نظر رکھتے ہیں تو میرے بھائی وہ نوٹوں کی وجہ سے نظر نہیں رکھتے تو وجہ تو تلاش کرنا وجہ کیا ہے تو اپنے آپ کو اس طرح کا بنا دوسرہ کی کیفیات تیدا کر اپنے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ رشت کرنے کی بجائے حسد کرتے ہیں حسد نہیں کریں اپنے آپ کو سواریں وہ رشت کی وجہ سے آپ سے بارزکتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بڑی شان ہے اس خاتون بڑی عظمت ہے ان راہوں کے صدقے جنہیں رستوں سے سیدہ پاک کی سواریاں گزرا کرتے ہیں کیا درجہ اللہ نے دیا اے سیدہ عائشہ صدیقہ کو کہتی ہی حضور کا مثال میری گود میں ہوا ہے اور مولا علی شہر خدا فرماتے ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ سے پیار کرتے ہوئے دیکھا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے حضور کو سب سے زیادہ فاطمہ طرزہ راضے پیار کرتے تھے یہ لگ ماحول ہے ان کا اپس میں تو حضرت عائشہ صدیقہ اتنا بڑا مقام لیکن وہ فرماتی ہے میں نے ساری زندگی سیدہ ختیجہ تلکبرہ پر رشت کیا میں نے کہا کیا بات تھی اس خاتون کی جو بھی سال کر گئی لیکن شاید کوئی دن خالی جاتا ہو کہ مدینے والے ان کی وفاؤں کا ذکر نہ کرنا شاید کوئی خالی دن جاتا کہتی ہے میں نے اتنا قابل رشک ماحول نہیں دیکھا ایک دن حضور گھر میں گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا عائشہ گوشت پکاو تو میں اسے صاف کرنے لگی تو حضور فرمانے لگے شوربہ درہ زیادہ کرنا میں نے اس کی حضور کیا کچھ مہمان آئیں گے گھر میں تو فرمایا نہیں عائشہ مدینہ منورہ میں مجھے پتا چلا ہے ختیجہ تلقبرا کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں تو تو شوربہ بنا میں انہیں پہنچاؤں گا ختیجہ کی سہیلیاں کو شوربہ زیادہ پکاز رہا حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بڑے نرم لب و لہجے میں بڑی بنا سوار کے مسجح مقفع چون کے جملے بات کی میں نے ارز کی حضور سنا ہے وہ آپ سے پندرہ سال عمر میں بڑی تھی نکاح بھی پہلے ہو چکا تھا اور بتاتے ہیں لوگ کہ بزاہر کوئی حسن و جمال بھی اس ماحول کا نہیں تھا حضور اللہ نے آپ کو جمان اور خوبصورت بھی بھی دیئے ہیں پر میں جب بھی سنتی ہوں جناب ختیجہ کا ذکری سنتی ہوں میں نے رشک کے انداز میں کہا کیتی میں بات کیا کہ خموش ہو گئی اور جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہی انداز دیکھا تو میں نے کہا حضور میں رب رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اب تو رو دیئے تو حضور فرمانے لگے آئشہ جہاں جو بھی آیا ہے نا وہ سکھوں اور آسانیوں کے دنوں میں آیا اور ختیجہ میری ان دنوں کی ساتھی تھی جو میرے تکلیف کے دن تھے میری آزمائشوں کی میری پریشانیوں کی میری ساتھی تھی جب لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے میں گھر جاتا تھا تو مجھے کہتی تھی حضور آپ تو سلعہ رہمی کرتے ہیں گریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ تو لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں حضور آپ پریشان نہ ہو آپ کر اب آپ کو میشہ عزت ہی عطا فرمائے گا فرمائے وہ میری میری تکلیفوں کی میرے بھائی رشت کیا لوگوں نے ایک دوسرے پر حسن نے کیا ہم تو نہ دی اپنی مرضی کے فیصلے کرتے کرتے پیچھے رہ گئے ہم نے لوگوں کو پیچھے کرنے کا سوچا تھا لیکن ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہم نے سیاست اور سازش کی تھی کہ کچھ لوگوں کے دلوں پر پیر رکھ کے میں اپنا کادونچہ کروں گا کچھ کے سینوں پر پیر رکھ کے لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ ہوتا نہیں آپ کسی کی جگہ نہیں لے سکتے اس لیے کہ آپ نے سب کی جگہ اپنی اپنی بنائی ہوئی سب کی جگہ ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نہ ہم اپنے مقام کو گرا لیتے ہیں وہ کسی نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ تیری جگہ کوئی اور آ گیا لیکن تیرا مقام بھی اب تیرا نہیں رہا ہوتا ہی ہے کہ ہم نہ گرا لیتے ہیں اپنے آپ اگر ہم رشک کا محول پیدا کریں رشک کا اور ہم کہیں کہ کیا بات ہے میں بھی سفر کروں گا اس جانب جاؤں گا بجائے یہ کہنا کہ فلان آدمی بڑا آگے نکل گیا ہے یہ کر کے نکل گیا وہ کر کے نکل گیا ہے یہ کہنا کہ یار میں بھی رب کریم کی اس مدد کو تلاش کرتا ہوں جس کی برکت سے اللہ نے اس پر فضل فرمایا امام غزالی فرماتے ہیں تین لوگوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ پیدا کر لیتے ہیں اب چونکہ مضمون ہے تو ساری بات کل کی کرنی پڑے گی نا فرماتے ہیں تین لوگوں میں حسد بڑے عودے والوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے یعنی سوائی وزیر کہتا ہے کہ حق میرا ویسے وفاقی وزیر کا تھا اور وفاقی وزیر کہتا ہے کہ جتنا میرا تجربہ ہے نہ مجھے بنایا وزیراعظم ہی جاتا تو بہا ٹھیک تھی حسد زیادہ بڑے عودے والوں میں حسد اور امام غزالی فرماتے ہیں مالداروں میں حسد زیادہ ہوتا ہے غریب نے غریب سے کیا جلنا ہے جلنے کچھ ہے ہی کوئی نہیں کس سے جلیں گے تو غریب تو بیچارہ چار روٹیاں ہوتی ہیں تو اتھ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آج اور دونوں مل کے بیٹھ جاتے ہیں غریبوں کے دوست بھی غریب امیر حسد کرتے ہیں وہ سودے پہ سودا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں میں نے گاکوں کو نفع لیتے دیکھا فلانے سے مال لیتے تھے جی اس نے بڑا تانک کیا تو کہتا ہے اسی طرح کا تو مجھ سے خریدہ کر لوگ استعمال کر جاتے ہیں وجہ بیچ میں کیا ہوتی ہے حسد عداوت خرابی ہوتی اور تیسری بات امام غزالی نے شاید میرے لیے کہیے امام غزالی فرماتے ہیں علماء میں حسد بڑا ہوتا ہے عودداروں میں مالداروں میں اور علم والے لوگوں میں وہ بھی اللہ کی تقشیم پر راضی نہیں ہوتے چونکہ وہ سمجھتے ہیں مجھے یہ لفظ آتے ہیں میری قابلیہ زیادہ ہے میں زیادہ پڑا لکھا ہوں تو یہ منصب بھی میرا تھا یہ کام بھی میرا تھا یہ بھی میرے پاس ہونے چاہیے ایسا نہیں ہوتا یہ تو رب کریم کی عطا ہے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کام لینے پہ ہے تو میرے جیسے بیکار آدمی سے کام لینے یہ اس کی عطا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اس کی تقسیم پر راضی رہنا ہے اس کی تقسیم پر قربان جائیں رسول پاک علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا حضور عزت کیا ہے فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پر راضی ہو جا اللہ عزت عطا کر دے گا کنات کر جو اللہ نے تجھے دیا اس پر کنات کر اللہ تجھے عزت دے دے گا حضور زلت کیا ہے فرمایا لوگوں سے لالچ نہ رکھنا تو زلیل ہو جائے گا لالچ نہ کر تیزی کے ساتھ پر موٹ ہوتی ہیں چیزیں ہمیں سادش کرنی آتی ہے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دوسروں کے پیسوں پر کاروبار کرنا ہے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ پالٹی ڈال کے روٹی کھانی ہے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کس طرح استعمال کرنا ہے یاد رکھ لینا کبھی بات نہ بولنا جو لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ سارے دندگی استعمال ہوتا رہتا ہے جو کسی شخص کو کسی مقام پر اسوا کرنا چاہتا ہے اپنی عزت بچا نہیں پاتا جو آدمی لوگوں کو حقیر جانتا ہے اللہ اسے کبھی عزتیں عطا نہیں کرتا وہ گڑوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے یاد رکھیں جو عزتیں دینے شروع کر دے رب اسے باعزت بنا دیتا ہے جو پیار کرنا شروع کر دے معاشروں میں لوگ اسے پیار کرنے لگ جاتا جو کسی دیکھیں اگر ہم وہاں سے مانگیں جہاں سے سب کو ملتا ہے تو پھر بندوں پر اتنی نظر رکھنے کی ضرورت باقی رہتی نہیں ہے ادھر دیکھیں رشک کریں گے تو اللہ حضرت سے بھی بچیں گے حصر سے بھی بچیں گے بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو حریرہ قدی اللہ تعالیٰ آنو کہتے ہیں حضرت ہے تو کچھ غریب غریب لوگ عزی ہوئے گھوڑا با انہوں نے ارث کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارش کرنے آئے حضرت نے فرمایا کہو یا رسول اللہ امیر تو ہم سے آگے نکل گئے حضرت نے فرمایا کس بات میں ارث کی حضرت نمازوں میں نہیں ہم گزارنے دیتے انسان نفل وہ پڑھتے ہیں اتنے ہم بھی پڑھ لیں گے صحیح بتانا صحیح آج کل یہ نمازوں کا مقابلہ بھی ہے کہ نفل میں نے دیدوں پڑھنے عبادت ہے میں نے ہمارے اصحاب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آستانوں پر گدی نشینوں کا رولہ ہوتا ہے اللہ لگرنے کا رولہ نہیں ہوتا یہ تو شعور ہوتا ہے کہ سجادہ میں ہوں سجادہ اور سب نے کوئی نشینے کیا سنائی ہوتے ہیں کہتے ہیں اب أيji مجھے کیا گئے تھے کان میں دوسرا گئتے ہیں نہیں نہیں مجھے لکھے دے گئے تھے تیسرا گئتے ہیں تم پتے نہیں تم تھے ہی نہیں عمرے پہ تم میرے ساتھ گئے تھے جو میرے ساتھ ان کا معادلہ ہوا وہ خانہ گابہ بہت ہوا ہے لہذا میرا پہلا نمبر ہے سب کے پاس کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے یہ سارے کام کوئی ضروری نہیں ضروری کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو کا مثالیں ظاہری ہوا تو عمر خلیفہ بنے تیسرے دن تا خلیفہ بنے ہوئے دو تین چھوٹی چھوٹی بچیں آنے چاچا جا ناب خلیفہ بنے فرمایا ہاں چلو پھر اصر کے بعد ابو بکر ہمارے گھر جاتے تھے فرمایا پتر تمہارے گھر کیا ہے کہنے لگی ہم یتیم ہیں ہمارا بھائی کوئی نہیں ابو بکر روز اصر کے بعد آتے تھے ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے کچھ دیش کے گزارہ کر لیتی تھی کچھ پی لیتی تھی چچا چچا تین دن ہو گئے میری امہ بھی روتی ہے بہنیں بھی روتی آپ چلیں گے تو جنابی سیجید عمر فاروق کہتا ہے میں نے دستار سر پر رکھی اور پٹکا میں نے اپنے کندے پر رکھا بیٹی آگے آگے میں پیچھے پیچھ روتے جا ایک صحابی نے پوچھا عمر کیوں رو رہا ہے کہنے لگے یار جی ابو بکر کتنا مشکل رستہ دے کے گئے کتنا مشکل رستہ ہے اس کے طریقے پر چلنا یہ لوگ تو سجادہ نشینی اتنا کٹھن کام تھا لوگ بھاگا کرتے تھے شوق آگیا اب رسول کریم علیہ السلام کے حضور ناز حاضر ہو کے عرض کی حضور امیر آگے گزر گئے نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے ہیں ہم ان سے زیادہ پڑھیں گے نفروں میں نہیں گزرنے دیتے ہیں زیادہ پڑھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انہیں نہ تلاوتی قرآن پاک میں نہیں آگے گزرنے دیں گے وہ ہم زیادہ پڑھیں گے لیکن حضور ممال دھار ہیں غلام ازاد کرتے ہیں صدقات کرتے ہیں خیرہ اس کا ہم کیا کریں حضرت سیدنا ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جواب تو حضور نے بعد میں دینا تھا اور جب ان کا سوال ختم ہوا تو میں نے حضور کچھ رہے لور دیکھا تو رسول پاک کچھ رہے خوشی سے کھلتا ہوا مجھے نظر آیا یا یہ جو رش کہنا کہ نیکی میں آگے گزرنا یہ حضور کو اتنا پسند آیا کہ ان کے سوال سے حضور بڑے راضی ہوئے قرآن فرمانے لگے حضور فرمانے لگے میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں تم پڑھو امیر جتنی بھی نیکیاں کریں گے اللہ تمہیں ان کے برابر ثواب دے دے گا لے لو نسخہ یہ کرو کام یا رسول اللہ بتائیں فرمائے رات کو نا تیتیس بار ثبان اللہ پڑھا کرو تیتیس بار الحمدللہ پڑھا کرو چوتیس بار اللہ اکبر پڑھا کرو اب جتنی بھی نیکیاں امیر کریں گے تمہارے وظیفے کی برکت سے اللہ تمہیں ان کے برابر ثوابت آ کر دے اب جنابی ابو غریرہ کہتے ہیں میں نے ان کے چیرے دیکھے تو مجھے یوں ماسوس ہوا کہ جس طرح کسی بندے کی کھوئی ہوئی رقم مل جائے تو وہ راضی نہیں ہوتا کھوئی ہوئی رقم مل جائے بڑا جیسے کوئی اس کی ہاتھ چلیں اپنا ترجمہ کر لیتے ہیں کمیٹی نکلنے پر نہیں بندہ بڑا راضی ہوتا کہ گیارہ مہینے سے دے رہا تھا دس مہینے سے چلو نکل ہی آئی ہے شکر ہے اللہ کا بڑا خوش ہوتا ہے بندہ بڑا راضی ہوتا ہے اس طرح ان لوگ ان کے چلے کھل اٹھے کیا بات ہے حضور بس اب نہیں ہم گزرنے دیتے گھار چلے گئے وظیفے پڑھنے لگے کچھ دنوں کے بعد ان میں سے کچھ لوگ واپس آئے حضرت ابو غرارہ کہتے ہیں مجھے جو کہ وہ پرانی بات یاد تھی تو میں دلچسپی سے ان کا آنا جانا دیکھنے لگا وہ کریم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے تو ان میں سے ایک شخص بڑی پریشانی کے ساتھ کرنے لگا حضور بڑی پریشانی لگ گئی فرمایا کیا ہوا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا نا میرے کچھ پڑوسی امیر ہیں وہ تو انہوں نے بھی سن لیا حضور رات میں نے سنا ہے وہ مالدار بندہ ہے صدقے خیرات بھی بڑے کرتا ہے غلام بھی بڑے ازاد کرتا ہے پھر وہ بھی سوتے وقت تیتیس بار سمان اللہ پڑھ لاتا وہ تو اس نے بھی سن لیا حضور وہ بات یہاں سے نکلی ہے جانے کہاں کہاں پہنچی ہے تو وہ بھی پڑھ لاتا حضور آپ کیا بنے گا تو کہتے ہیں اس کے سوال پر بھی میرے حضور بڑے ہی مسکرائے بقیدہ دیکھ ہو گیا حضور کے دیکھ ہو گیا سرکان کھول کے نہیں مسکراتے لیکن آج یہ حضور اتنا مسکرائے کہ میں نے حضور کے مقدس دانتوں کی زیارت کر لی دیکھ ہو گیا بقیدہ حضور کا حضور فرمانے لگے انہوں نے بھی سن لیا حضور آرسون کے پڑھنا بھی شروع کر اب بات کو سن دیں کہ کسی امیر نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو غریب کے لیے وظیفہ تھا میں کہتا ہوں اللہ اللہ کا مزاج ہی نہیں مزاج یہ ہے کہ سیاست کیسے کرنی ہے چکر کیسے چلانا ہے کوئی کہانی کیسے سنانی ہے ادھا ان کو ملا حالانکہ بات تو غریب مزل ہو رہی تھی حضور حضور نے بھی پڑھنا شروع کر دیا اب میں ہم کیا کرے رسول کریم نے فرمایا وہ بھی پڑھ رہے ہیں حضور پڑھ رہے ہیں تو فرمایا زالی کا فضل اللہ یو دی ہی میں یا شاہ بھائی پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے نا وہ جسے چھائے عطا کرے اب یہ حضور نے کہہ دیا تو حضور طبو حریرہ کہتے ہیں میں نے پلٹ کر ان لوگوں کے چیرے دے کے قربان جائیں میں نے پھر ان کے چوروں پر اتمنان دیکھا میں نے سکون دیکھا اس لیے کہ وہ سمجھ گئے جب رب فضل کرے تو پھر فضل کے معاملے میں اللہ کے بندے بحث نہیں کیے کرتے وہ مطمئن ہوکے گئے کہنے لیکن حضور پھر ٹھیک ہے اگر مانے کی اس طرح تقشیم کر گیا تو پھر بھرام راضی ہے اپنے رب کریم کی رضا پر اپنی زندگی جب آپ میں آپ بڑی محبت سے قرب و جوار سے تشریف لاتے ہیں میں قرآن و سنت کی بہت سارے انونہ دیکھ کے آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کروں اپنی ساری توجہ اپنے رب و رسول کے جانے مائل کریں جتنا آپ دائیں بائیں دیکھیں گے نا اتنا گاڑی کے ٹکرانے کا خطرہ پڑ جائے گا وسوسے زیادہ آئیں گے اتنا زیادہ دائیں بائیں نہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے فلانا کیا کر رہا ہے فلانے کا یہ معاملہ کس طرح کا تھا آپ توجہ اللہ کی جانے پر رکھیں دیکھیں میرا اور میرے رب کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے اللہ رسول کے ساتھ میرے معاملات ٹھیک ہیں یہاں تو آپ کسی کی اصلاح کریں گے دعوت دیں گے یا دعا کریں گے تنقید کی تو ویسے دین میں اجازت نہیں ہے آپ نے یہاں کسی کی اصلاح کرنی ہے اور وہ درد کے ساتھ کرنی ہے اور یہاں کسی کے لئے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے سے بدل دیں تنقید کی اور تنز کی تو اجازت ہے اپنا معاملہ رب کریم کے ساتھ ہماری سوچیں کس طرح کی ہیں ہمارے اندر محول کس طرح کا ہے وہ چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تمہاری جب میں دیکھتا ہے نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے وہ تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل دیکھتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اس حدیث کو یاد رکھیے گا حافظ منظری نے ترہیب و ترہیب میں لکھی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے کہ ایک حضور کے غلام ایک صحابی بیمار تھے تو حضور نے فرمایا انس چلو تیمارداری کرتے ہیں کہتے ہیں حضور کے ساتھ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جب ہم نے اس شخص کو دیکھا تو حضرت انس کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کیونکہ ہم نے اسے بڑا صحت مند دیکھا اب وہ کمزور ہو گیا حدود پر بہت سارا گوشت دیکھا تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئیں چیرہ بڑا بارونک تھا اب کمزوری ہو گئی رسول کریم تشریف لے گئے اور حضور اس کی چار پائی کے سرانے بیٹھے اور جب حضور نے اپنا دست مبارک اس کے بالوں میں رکھا اور نبی پاک نے دست شفقت پھیرا تو کہتے ہیں اس شخص نے آنکھیں کھولی اور حضور کا چیرہ دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی بڑا راضی ہوا بڑا راضی اور حضور نے اس کے لیے دعا کی اس دعا پر بھی اسے بڑا اتمنانے کل بھی نصیب ہوا کہتے ہیں حضور اکثر تیمارداری فرماتے تھے پر آج نہ حضور نے ایک نرالی انوکی اور انفرادی بات ارشاد فرمائی حضور نے فرمایا تو بڑا صحت من تھا کمزور ہو گیا بڑا طاقتور تھا تو ضعیف ہو گیا ایک سوال کا جواب تو دے یا حضور اللہ فرمائیے تو حضور فرمانے لگے اس حالت میں جب تو شدید بیمار اور تکلیف میں یہ بتا کہ اس وقت تیرا اپنے رب کے بارے میں گمان کیا ہے رتنس کہتے ہیں پہلے حضور بیماروں سے یہ سوال نہیں پوچھتے تھے آج پوچھا کیونکہ صحت میں لوگوں کی زبان پر شکر ہوتا ہے اور بیماری میں شکر ہوتے ہیں ماذا اللہ اس وقت اللہ کے بارے میں یہ سوچ حضور نے ہمیں دیئے ہم نے ہر وقت یہ ذہن بنانا ہے کہ یہاں رب کریم کے بارے میں کیا تصورات پل رہے ہیں آوازیں کیا اٹھوئیں اس وقت جرہا اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے یہ نابی انس بن مالک کہتے ہیں اس نے امیش آرہ کیا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ ہم نے بٹھایا تو کہتے ہیں پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور کے چیرے نور پر نظر کر کے نظر جھکا لی ارز کرتا ہے یا رسول اللہ میں کھمزور ہوں بیمار ہوں تکلیف میں ہوں اٹھ نہیں سکتا کھا نہیں سکتا پر حضور ابھی بھی میرے دل سے آواز یہی نکلتی ہے کہ میرا رب بڑا ہی قریب ہے میرا اللہ بڑا ہی مہربان وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے وہ اپنے بندوں سے پیار ہی بڑا کرتا ہے آپ میری بات رسن دیں کیفیت کیا ہے اور الفاظ کیا ہیں حضور وہ مجھ سے بڑی معاف کرتا ہے بڑے پیار والا ہے یہ لفظ کہتے کہتے ہیں آواز بھرا گئی آنسو نکل آئے پھر اس نے تکلیف زیادہ محسوس کی تو وہ لیٹ گیا اور پھر اس نے حضور کے چیرے نور پر نظر ڈالی کلمہ پڑا روحی پرواز کر گئی حضرت ہنس بن مالک فرماتے ہیں اس کے گھر سے نکلے اور جب حضور اس کے کمرے سے باہر آئے تو رسول کریم نے پلٹ کر رکھ کر پھر پیچھے دیکھا اور فرمایا آنسو اگر کسی جنتی کی زیارت کرنی ہے تو میرے اس غلام کا چیرہ دیکھ لو اس نے یہ کہ جن لوگوں کے نظریات رب کریم کے بارے میں اس طرح کے ہوں پھر ان کے خاتمیں خیر کے ہوتے ہیں پھر اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرماتا ہے اپنے افکار میں نظریات میں سوچوں میں ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دو لفظ کہا کہ مطمئن کر لیں تو ہم خود ضمیر کے قیدی بن کے زندگی گزار دیں یہ معاملہ ٹھیک نہیں یہ شہی نہیں چلتا آپ اپنی قلبی واردات پر قلبی خیالات اور تصورات پر کڑی نگرانی رکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ کہاں یہ مجھے خرابی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے کہاں یہ بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے کہاں یہ خرابیوں لا رہا ہے یہ سختی پیدا کر دے گا نفرتوں کو لالش کو حسد کو عداوت کو یہ بڑھا دے گا آپ اپنے معاملات پر اپنی دل کو ہمیشہ حاضر رکھیں اللہ اپنے محبوب کا صدقہ فضل کرے وہ مقلب القلوب ہے تو وہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے